تاکید المدخ بما يشبه الزم ضربان احدهما ان يستثنى من صفت زم منفیت صفت مدخ على تقدیر دخولها فيها تاکید المدخ بما يشبه الزم تاکید المدخ مدہ کی تاکید یعنی مدہ میں تاکید پیدا کرنا مدہ کو پکا کرنا مدہ کو پختا کرنا بما ایسے لفظوں کے ساتھ يشبه الزم جو مضمت کے مشابه ہو مدہ میں کیا کرنا تاکید پیدا کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ جو مضمت کے مشابه ہو بھئی تاکید المدخ بما يشبه الزم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی مدہ کی جائے اور ایسے لفظوں کے ساتھ کی جائے کہ سننے والا اولا ابتداء یوں سمجھتا ہے شاید مضمت بیان کی جارہی ہے کسی کی برائی بیان کی جارہی ہے لیکن جب وہ ذرا سا غور کرتا ہے تو اس کو پتل چلتا ہے کہ بھئی یہاں مضمت نہیں کی جارہی بلکہ مدہ کے اندر بے انتہاں مبالغہ کیا گیا ہے بھئی مدہ کے اندر بے انتہاں مبالغہ کیا گیا ہے تو بظاہر کسی سے شبہ ہوتا ہے مضمت کا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں بھئی دو قسمیں ایک صورت یہ ہے کہ ممدوح سے یعنی جس کی تاریخ کی جا رہی ہے اس صفت زم کی نفی کی جاتی ہے صفت زم یعنی بوری صفت کی نفی کی جاتی ہے اور بوری صفت کی نفی کرنا یہ کیا ہے تاریخ ہے نا لا جیسے آگے شیر میں آ رہا ہے ولا عیب فیہم ان میں کوئی عیب نہیں یہ تاریخ کی جارہی ہے یا برائی کی جارہی ہے تاریخ کی جارہی ہے تو یہ جو صفت زم کی نفی کی جاتی ہے پھر آگے حرف استثناء کو ذکر کیا جاتا ہے اور حرف استثناء کے بعد پھر آگے مدہ کی جاتی ہے تاریخ والے ہی الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں لیکن جب حرف استثناء لائے جاتا ہے تو بظاہر یوں شبہ ہوتا ہے گویا اب مضمت آنے والی ہے کیا آنے والی ہے مضمت آنے والی ہے دیکھئے پہلے ذرا یہ شیر کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ کو اس کی تاریخ سمجھ میں آئے گی بھئی کہتے ہیں وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ شاعر کسی کی تعریف کر رہا ہے کہتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ اور ان میں کوئی عیب نہیں ہے غیر انہ سوائے اس کے بھئی لفظوں پہ ذرا غور کریں ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے آگے آپ کیا آپ کا گمان ہے کیا آنے والی ہے بظاہر کیا لگتا ہے آگے کیا آنے والی ہے عیب آئے ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے آگے آدمی سمجھ سے شہر عیب آنے والا ہے لیکن آگے پھر کیا آ جاتی ہے مدہ آ جاتی ہے تو دیکھو دو دفعہ مدہ آ گئی ایک پہلے آئی تھی لَا عَيْبَ فِيهِمْ اور آگے پھر استثناء کے بعد بھی کیا آ گئی مدہ آ گئی تو مدہ کے بعد پھر مدہ آ گئی تو مدہ میں تاقید پیدا ہو گئی کیا ہو گئی تاقید جیسے آپ کہتے ہیں جَعَنِ زَيْدُن زَيْدُن یہ زیدہ ثانی زیدہ اول کے لیے کیا ہے تاقید ہے تو یہاں بھی اسی طرح ایک مدہ کے بعد حرف استثناء آتا ہے اور پھر دوبارہ مدہ آتی ہے تو مدہ کے بعد مدہ آ گئی تو کیا پیدا ہو گئی مدہ میں تاقید پیدا ہو گئی تو شاعر کہتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيْهِم اور ان میں کوئی عیب نہیں ہے غیر انہ سوائے اس کے سیوفہم کہ ان کی جو تلواریں ہیں بِهِنَّ فُلُولُن فُلُول جمع ہے فلُن کی اور فلُن کہتے ہیں دندانے کو دندانے کو بھئی تلوار کی دھار بھئی اس پر اگر تلوار کے ساتھ تلوار ٹکرائے گی تو تلوار کی تیز دھار پر کیا پڑ جاتے ہیں دندانے پڑ جاتے ہیں تو اس کو فلُن کہتے ہیں فلُن کہ انہ سویوفہم سوائے اس کے کہ ان کی جو تلواریں ہیں بِهِنَّ فُلُولُ ان میں دندانے ہیں مِن قِرَاعِ الْكَتَائِبِ قِرَاع مستر ہے قِتَال وَزَن پر آپ نے پڑھا ہے باب مفعالہ کا ایک مستر تو مفعالہ ہے اور ایک فعال ہے قِتَال جیسے قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَتًا وَقِتَالًا جیسی طرح یہاں بھی ہے قَارَعَ يُقَارِعُ مُقَارَعَتًا وَقِرَاعًا تو قِرَاع کا معنی ہے تلواروں سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا بھئی الْكَتَائِبِ قَتَائِب جمع ہے قَتِبَتُن کی اور قَتِبَتُن کہتے ہیں وہ جماعت جو لڑائی کے لیے تیار دو یعنی لشکر اور فوج بھئی اس کو کہتے ہیں قَتِبَتُن اس کی جمع ہے قَتَائِب تو شاعر کہتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ اور کوئی عَيْبَ نہیں ہے ان میں غیر انہ سوائے اس کے سیوفہم بیہن فلول کہ ان کی جو تلواریں ہیں ان میں دندانیں ہیں مِن قِرَاعِ الْكَتَائِبِ لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے ان کی تلواروں میں کیا پڑھ گئے ہیں دندانیں پڑھ گئے ہیں بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی بات چل رہی ہے تَعْقِيدُ الْمَدْحِ بِمَائِوشْ بِحُزْزَم اور یہ اس کی پہلے قسم ہے پہلے قسم پہلے قسم ہے دیکھئے آپ اوپر عبارت کو دیکھئے اَحَدُهُمَا ان دو میں سے پہلے قسم یہ ہے کہ اَنْ يُسْتَسْنَا مِنْ صِفَتِ زَمْ مِنْ مَنْفِيَتِن کہ استثناء کیا جائے کس سے ایسی صفتِ زم سے جو منفی ہے جس کی کیا کی گئی ہے نفی کی گئی مضمت والے صفت کی نفی کی گئی ہے جیسے یہاں کیا آیا تھا لَا عَيْبَ فِيْهِمْ عَيْبْ کیا ہے مضمت والے صفت ہے اور اس کے اس بات کیا جا رہا ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے نفی تو یہ ایسی صفتِ زم ہے جس کی نفی کی گئی ہے اس کے بعد غیرہ آیا اور آپ نے پڑھا کہ غیرہ کبھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے نقل میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے معنی میں تو یہاں پر بھی غیرہ کس معنی میں ہے اللہ کے معنی میں ہے استثناء کے لیے تو معلوم ہو آگے استثناء کیا جا رہا ہے کس سے استثناء کیا جا رہا ہے صفتِ زم منفی سے صفتِ زم ایسی صفتِ زم جس کی کیا کی گئی ہے تو صفتِ زم منفی سے استثناء کیا جا رہا ہے اور کس سے استثناء کیا جا رہا ہے آگے اَنَّ سُیُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولُمْ مِنْ قِرَاعِ الْتَطَائِبِ یہ بھی صفتِ مَدَا ہے یہ بھی کیا ہے صفتِ مَدَا ہے توجہ ہے سبق پر بھی دوبارہ دیکھیں تاقیدُ المَتْحِ بِمَا يُشْبِهُ الزَمَّ ضربانی یہ دو قسم پر ہے اَحَدُهُمَا ان دو میں سے ایک یہ ہے کہ اَنْ يُسْتَثْنَا کہ استثناء کیا جائے مِنْ صِفَتِ زم منفیتٍ کس سے استثناء کیا جائے ایسی صفتِ زم جو منفی ہے جس کی نفی کی گئی ہے استثناء کیا جائے کس کا استثناء کیا جائے صفتِ مَدَا ہے صفتِ مَدَا کا استثناء کیا جائے اچھا بھئی پیچھے نفی کس کی کی گئی صفتِ زم کی اور غیرہ کے بعد کیا ذکر ہے صفتِ مَدَا ذکر ہے تو یہ صفتِ مَدَا یہ کوئی عیب تھی یہ تو یہ عیب میں داخل بھی نہیں تھی عیب میں استثناء تو اس کو کہتے ہیں نا ایک چیز جو پہلے داخل تھی اس کو کیا کر لیا جائے حرف استثناء کے ذریعے اس سے نکال دیا رہا ہے جَاَنِ الْقَوْمُ الْلَّا زَيْدَا میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے کس کے زید کے مثلا زید ان میں پہلے داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے کیا کر دیا گیا اس کو نکال دیا گیا تو یہاں پر بھی ماں قبل میں عیب کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے بعد یا غیرہ کے بعد کیا ہے صفتِ مَدَا ہے اور یہ صفتِ مَدَا کا استثناء کیا گیا اس صفتِ زم سے اس سے نکال دیا گیا حالانکہ یہ تو اس کے اندر داخل نہیں تھی کہتے ہیں فرض کرتے ہوئے کہ یہ اس میں داخل تھی یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھی اس کے اندر داخل تھی پھر اس کو کیا کر لیا گیا نکال لیا گیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ استثناء کیا جائے صفتِ مَدَا کا عَلَا تَقْدِیرِ دُخُولِهَا فِيْهَا تقدیر کا معنی فرض کرنا اس کے داخل ہونے کو فرض کرتے ہوئے فِيْهَا اس صفتِ زم منفی کے اندر عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی بھئی اب تو ذرا پھر شیر پر غور کیجئے شاعر کہتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ ان لوگوں میں کوئی عَيْب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں جو ہیں ان میں دندانیں پڑ گئے ہیں مِنْ قِرَاعِ الْقَتَائِدِ لَشْکَرُونَ سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے تو اولاً جب یہ کلام سننے والا سنتا ہے تو سمجھتا ہے شاید مضمت بیان کی جاری ہے کہ ان میں کوئی عَيْب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں کیا ہیں درمالوں میں صرف یہ ایک عَيْب ہے ان کے اندر اور کوئی عَيْب نہیں لیکن پھر جب غور کرتا ہے کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ تو عیب کی علامت نہیں ہے یہ تو بہادری کی علامت ہے بھئی کیونکہ دندانیں انہی لوگوں کی تلواروں میں پڑے ہوں گے جو بہادر ہوں گے اور جو جنگوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں جو جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیتا جو بہادر ہی نہیں ہے اس کی تلوار پر کبھی بھی دندانیں نہیں پڑیں گے اس کی تلوار اسی طرح چمکتی ہوئی صحیح ہوگی بھئی تم معلوم ہے تلوار کس کی تلوار میں دندانیں ہوتے ہیں جو بہادر ہے اور جنگوں میں حصہ لیتا ہے تو تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ کس چیز کی علامت ہوئی بہادری کے علامت اور بہادری اور شجاعت کیا یہ کوئی عیب ہے نہیں یہ تو عیب ہے ہی نہیں تو یہ تو گویم کی شجاعت بیان کی جا رہی ہے تو اولے سنتے ہی کیا اندازہ ہوا تھا شاید کیا بیان کی جا رہی ہے مضمت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی تلواروں میں دندانیں پڑے ہوئے ہیں لیکن تھے جب ذرا غور کیا تو پتا چلا کہ نہیں یہ تو مضمت نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی مدہ کی جا رہی ہے ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں جنگوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور خطرات سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے وَلَا عَيْبَ فِيهِم کس چیز کی نفی کی گئی عَيْب کی نفی صفتِ زم کی نفی کی گئی اور آگے غیرہ حرف استثناء آیا لفظ استثناء آیا اور اس کے بعد کونسی صفت آئی کس کا استثناء کیا گیا کونسی صفت ہے آگے مدہ ہے یا مضمت ہے مدہ ہے تو صفتِ مدہ کا استثناء کیا گیا کس سے صفتِ زم سے اور یہ تو اس کے اندر داخل نہیں تھی پھر کیا جواب دیتے ہیں فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ کیا تھی اس میں داخل تھی تو باقی عیوب کی تو نفی کر دی لیکن اس عیب کو گویا کیا کر دیا ثابت کر دیا حالانکہ یہ عیب نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے مدہ ہے بھئی صورت سمجھ میں آگے یہ ہے پہلی قسم بھئی آپ دوبارہ دیکھتیجئے بھئی تعقید المدخبی مایش بہو الزم ضربانی تعقید المدخبی مایش بہو الزم جو ہے یعنی مدہ میں تعقید پیدا کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ جو مضمت کے مشابہ ضربانی یہ دو قسم پر ہے احدہما ان دو میں سے ایک قسم یہ ہے کیا یستثنا من صفت زم منفیت کہ استثنا کیا جائے صفت زم منفی سے کس کا استثنا کیا جائے صفت مدہ صفت مدہ کا علا تقدیری دخول ہا فی ہا اس کے دخول کو اس میں فرض کرتے ہوئے یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ بھی کس میں داخل تھی صفت زم منفی کے اندر داخل تھی کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولُمْ مِنْ قِرَاعِ الْكَطَائِبِي اور ان لوگوں میں کوئی ععب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے ہیں مِنْ قِرَاعِ الْكَطَائِبِي لشکروں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے تہلی قسم کا پتہ چل گیا بھئے تو یہ ایک صورت تھی ایک صورت کہ اولاً کیا کیا گیا صفتِ زم کی نفی کی گئی اور صفتِ زم کی نفی بھی کیا ہے دراصل مدہ ہی ہے دراصل کیا ہے تو حرفِ استثناء سے مقابل بھی کیا گئی مدہ حرفِ استثناء کے بعد بھی کیا گئی مدہ تو مدہ میں کیا پیدا ہو گئی تاقید پیدا ہو گئی اور لفظ کس قسم کے تھے کہ اولاً کسی تشبہ ہوتا تھا مضمت کا اس لیے اس کو کہتے ہیں تاقید المغفی بھی مایوش بے ہو زم تو یہاں پر یاد رکھئے یاد رکھئے مدہ میں تاقید آئی دو وجہ سے یہ یاد رکھنا دو وجہ سے اولاً کہ مدہ کے بعد پھر مدہ آ گئی تاریخ کے بعد پھر تاریخ آ گئی تو تاقید پیدا ہو گئی ہے نہیں مدہ میں کس طرح توجہ ہے سبب کی طرح بھائی میں تقرار کروا رہا ہوں بات سمجھ میں آئے تو مجھے جواب دیا کیجئے یہاں مدہ میں تاقید کس طرح سے آئی کیونکہ مدہ کسی دفعہ آ گئی دو دفعہ آ گئی تو دو دفعہ اس بات ہے مدہ ہوا اس سے مدہ میں تاقید آ گئی نیز نیز یہاں دعوی شیعی بھی بیانتین ہے بھائی ایک چیز ایک ہے بھائی ایک چیز سے ویسے دعوی کرنا اور ایک ہے دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرنا کونسی صورت قوی ہے بھائی دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو صرف دعوے سے تو آپ کی بات نہیں ثابت ہوگی ہاں دعوے کے ساتھ کیا ثابت ہو کیا آ جائے دلیل بھی آ جائے تو پھر آپ کا دعوے ثابت ہو جائے گا تو یہاں پر بھی تاقید المتھ بھی مایوش جو حضم کے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی گویا شاہد نے یہ کہا ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں کوئی عیب نہیں ان میں عیب اسی صورت میں یہی ایک عیب ان میں ہو سکتا ہے اگر تم تلواروں میں دندانے ہونے کو کیا شمار کرو عیب ان میں عیب تب ہی ہو سکتا ہے اگر اس کو تم کیا شمار کرو عیب شمار کرو اور اس میں ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ تو عیب نہیں بلکہ یہ تو شجاعت بلکہ کمال شجاعت کی علامت ہے اور شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے شجاعت اور بہادری تو عیب ہو ہی نہیں اس کا تو عیب ہونا محال ہے معلوم ہوں ان لوگوں میں عیب کا ہونا بھی کیا ہے محال ہے بھئی دلیل سمجھ میں آئی یہ کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے دعوی شئیر دعوی ایک چیز کا دعوی ہے اور دعوی کے ساتھ ساتھ کیا آگئی دلیل بھی آگئی کس طرح دلیل آئی شاید نے کیا کہا ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان میں یہ والا عیب ہے سوائے اس کے بظاہر یہی لگا نا کہ سوائے اس کے کے بعد کیا ذکر کر رہا ہے عیب ذکر کر رہا ہے بظاہر یوں لگا تو گویا ان میں صرف یہی عیب ہے ان میں عیب تب ہی ہو سکتا ہے اگر تم اس کو کیا شمار کرو عیب شمار کرو اب ہم نے اس میں غور کیا تو دیکھا کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا یہ تو عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو بہادری کے علامت ہے بلکہ کمائے بہادری کے علامت ہے تو تلواروں میں دندانوں کا ہو ہونا شجاعت کی علامت ہے اور شجاعت عیب ہے شجاعت تو عیب نہیں شجاعت کا عیب ہونا تو محال ہے شجاعت کبھی بھی عیب نہیں ہو سکتی تو جب شجاعت کا عیب ہونا محال ہوا اور شاعرین تو کیا کہا تھا ان میں عیب دبی ہو سکتا ہے جب اس چیز کو تم کیا شمار کرو عیب اور یہ کیا چیز تھی یہ تو شجاعت تھی کے لیے ہمیں غور کیے تو بچہ جال ہے تو شجاعت بہادری بیان ہو رہی ہے تو بہادری کا عیب ہونا تو محاد تو گویا شاعر نے یہ کہا میرے ممدوخ کے اندر تب ہی عیب ہو سکتا ہے جب اس چیز کو تم عیب شمار کرو اور تھی چیز کو ذکر کیا وہ تو کیا ہے اس کا تو عیب ہونا محاد تو گویا ان کے اندر بھی عیب کا ہونا محال ہے ان کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں تو یہ کیا آگئی دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ کیا دلیل ہوئی کہ ان میں عیب تب ہی ہو سکتا ہے جب کیا ہو اس چیز کو تم کیا شمار کرو اور اس کو تو کوئی بھی عیب نہیں شمار کرتا اس کا تو عیب ہونا بہادری کا عیب ہونا تو محال تو شاعر نے کیا کہا تھا ان میں تب ہی عیب ہوگا جب اس کو تم کیا شمار کرو اور اس کا عیب شمار کرنا محال کوئی شاعر نے یوں کہہ دیا میرے ممدوخ میں تب ہی کوئی عیب ہو سکتا ہے اگر یہ محال چیز پائی جائے اور یہ محال چیز تو پائی ہی نہیں جاتی معلومہ میرے محمدوح کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے تو دعویٰ بھی ہوا اور تھا دلیل بھی آگئی دعویٰ کیا تھا ان میں کیا عیب نہیں اور دلیل کیا کہ ان میں عیب تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ محال چیز پائی جائے اور محال چیز کبھی ہو سکتی ہے اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے مثلا آپ یوں کہیں کہ ان لوگوں میں عیب تب ہی پایا جائے گا جب اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے اور اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا معلومہ ان لوگوں میں کوئی عیب بھی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ دعویٰ بھی ہوا اور ساتھ دلیل بھی اس نے ذکر کر دی کہ ان میں عیب تب ہی ہوگا جب یہ محال چیز پائی جائے اور محال چیز پائی نہیں جا سکتی ثابت ہو گیا ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہو سکتا تو یہ پہلی سورہ تھی کہ اولاں کیا کیا صفت اعظام کی نفی کی اور پھر حرف استثناء اور حرف استثناء کے بعد کس کو ذکر کیا صفت مدہ کو یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ بھی کس کے اندر داخل تھی اس صفت اعظام منفی کے اندر داخل تھی آگے دیکھئے وَسَانِهِمَا اور دوسری قسم یہ ہے اَن يُسْبَتَلِشَئِن صِفَتُ مَدْحِن کہ ثابت کیا جائے کسی چیز کے لیے صفت مدہ کو بھئی یہ بھی بیعائنی ہی وہی صورت ہے یہاں بھی اسی طرح پہلے ایک مدہ ہوگی پھر حرف استثناء آئے گا پھر اس کے بعد دوبارہ دوسری مدہ لیکن وہاں پر پہلی مدہ کس شکل میں تھی پہلی مدہ صفت زم کی نفی کی گئی تھی وہاں پہلی مدہ کس صورت میں تھی صفت زم کی نفی کی گئی تھی یہاں دوسری قسم میں صفت زم کی نفی نہیں بلکہ صفت مدہ ہی کو ثابت کیا جائے گا وہاں کیا تھا بھئی دیکھئے نا کسی کی مدہ کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یوں کہے زید بڑا کامل لڑکا ہے کوئی نفی والا حرف لائے میں نے کسی چیز کی نفی کی نہیں بلکہ صفت کا اثبات کر رہا ہوں براہ رات زید بڑا کامل لڑکا ہے بڑے کامل آصاف والا ہے میں نے کسی چیز کی نفی کی دوسری صورت مدہ کی یہ ہے میں یوں کہتا ہوں زید میں کوئی عیب نہیں ہے یہ بھی مدہ ہے لیکن یہ کس طریقے پر ہے کہ میں صفت زم کی کیا کر رہا ہوں نفی تو مدہ کی دو صورتیں ہو گئی ایک صورت یہ کہ صفت زم کی نفی کی دوسری صورت کیا صفت مدہ ہی کا اثبات کیا جائے براہ رات صفت زم کی نفی نفی تو وہاں تھا واللہ عیبہ پی ہیں ان میں کوئی عیب نہیں صفتِ زم کی نفی کی گئی تھی آگے اب صفتِ زم کی بات نہیں آئے گی بلکہ براہ راست کیا آجائے گی صفتِ مدہ ہی آئے گی بھئی تو کہتے ہیں ایس بطالشہ ان صفت امت ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ ثابت کیا رہے کسی چیز کے لیے صفتِ مدہ کو وَيُعْتَ بَعْدَحَابِ عَدَاتِ اِسْتِسْنَائِن اور لائے جائے اُس صفتِ مدہ کے بعد ایسے عداتِ استثناء کو تَلِيحَ صِفَتُ مَدْحِن کہ اُس عداتِ استثناء کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو صفتِ مدہ بھئی بیعین ہی وہی صورت مقابل میں بھی کیا تھا حرفِ استثناء کے بعد کیا آئی تھی صفتِ مدہ تو عداتِ استثناء کے ساتھ صفتِ مدہ ملی ہوئی تھی یہاں پر بھی کیا ہوگا عداتِ استثناء پہلے مدہ کی جائے گی اور پھر عداتِ استثناء یعنی استثناء والا کوئی لفظ آئے گا پھر اس کے بعد پھر کیا لائی جائے گی صفتِ مدہ لائی جائے گی تو مدہ میں کیا پیدا ہوگئی تاقید پیدا ہوگئی یہ معنی ہے اَنْ يُصْبَتَ لِشَئِ اِنْ صِفَتُ مَدْخِنُ کے ثابت کیا لائے کسی چیز کے لئے صفتِ مدہ کو وَيُعْتَابَادَهَا بِعْدَاتِ استثناء انْ تَلِيحَا صِفَتُ مَدْخِنُ اور لائے جائے اس کے بعد ایسے عداتِ استثناء کو تَلِيحَا کے ملی ہوئی ہو اس عداتِ استثناء کے ساتھ صفتِ مدہ کیا چیز؟ صفتِ مدہ صفتِ مدہ اِنْ اُخْرَا ایک دوسری صفتِ مدہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے فَتَنْ كَمُلَتْ اَوْصَافُهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ فَمَا يَبْقَى عَلَى الْمَالِ بَاقِيَا جَوَادٌ جَوَادٌ وہ کی تخفیص کے ساتھ پڑھیں اس کو جَوَادٌ فَتَن اے ہوا فَتَن شاعر کہتا ہے ہوا فَتَن وہ ایک ایسا نوجوان ہے فتح نوجوان کو کہتے ہیں ہوا فَتَن وہ ایسا جوان ہے کَمُلَتْ اَوْصَافُهُ جِسْكَ اَوْصَافُ کَامِلَ ہیں وہ ایسا جوان ہے جس کے اوصاف کامل ہیں یہ آگئی مدہ اس کے اوصاف کامل ہے مدہ آگئی اور مدہ کس طریقے پر ہے اس باتیں صفت کیا جا رہا ہے یا سعیب کی نفی کی جا رہی ہے اس باتیں صفت ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اس کے اوصاف کامل ہیں غَيْرَ أَنَّهُ سِوَئِ اس کے کیا؟ اَنَّهُ جَوَادٌ وہ سخی ہے جواز سخی کو کہتے ہیں فَمَا يُبْقِي بَئِ یبقا نہیں یبقی پڑھیں اس کو فَمَا يُبْقِي عَلَى الْمَالِ بَاقِيَا بھئی اَبْقَى عَلَى الشَّيْء اَبْقَى عَلَى الشَّيء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ترس کھانا کسی چیز پر رحم کھانا اَبْقَى عَلَيْهِ اس نے اس پر ترس کھایا تو اَبْقَى سے یُبْقِی پڑھیں یُبْقِي عَلَى الْمَالِ فَمَا ما حرف نفی ہے فَمَا يُبْقِي عَلَى الْمَالِ فَصْوُر ترس نہیں کھاتا مال پر حال ہے مال سے اس حال میں کہ وہ باقی ہو اس حال میں کہ وہ باقی ہو بچا ہوا ہو بھئی توجہ رکھنا اس ترجمے پر فَمَا يُبْقِي عَلَى الْمَالِ بَاقِيًا پس وہ ترس نہیں کھاتا مال پر اس حال میں کہ وہ بچا کھچا ہو بھئی وہ یوں کرتا ہے مال کو تقسیم کر دیتا ہے تھوڑا بہت مال بچ جاتا ہے تھوڑا بہت تو یہ جو بچا کھچا مال ہے یہ باقی ماندہ مال جو ہے وہ اس پر بھی ترس نہیں کھاتا اس کو بھی کیا کر دیتا ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی تو وہ غیر انہو جواد ان سوائے اس کے کہ وہ سخی ہے فَمَا يُبْقِي عَلَى الْمَالِ بَاقِيًا پس وہ ترس نہیں کھاتا مال پر اس حال میں کہ وہ باقی ماندہ ہو بچا کھچا ہو بھئی مانا سمجھ میں آگیا شیر کا بھئی سوجہ ہے ویسے مال پر تو وہ ترس نہیں کھاتا جو تقسیم کے پاس جو بچ جاتا ہے تھوڑا سا زائد ہو جاتا ہے وہ جو بچا ہوا ہے باقی ہے اس پر بھی وہ ترس نہیں کھاتا اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے یعنی بڑا ہی سخی آدمی ہے بڑا ہی سخی ہے اب دیکھئے فَتَن كَمُلَتْ أَوْفَافُهُ وہ ایسا نوجوان ہے کہ اس کے افصاف کامل ہیں کیا آگئی مدہ آگے غیر حرف استثنائی اور اس کے بعد آیا اَنَّهُ جَوَادٌ فَمَا يُبْقِ عَلَى الْمَالِ بَاقِيَا یہ بھی کیا آگئی مدہ آگئی تو دیکھو اب مدہ کے بعد مدہ آگئی اور بظاہر ہی لگتا تھا کہ وہ ایسا نوجوان ہے جس کے افصاف کامل ہیں سوائے اس کے اب سوائے اس کے کہتے کہتے ہی ذہن فوراں کس طرح منتقل ہوتا ہے کہ شاید کیا بیان کی جا رہی ہے مضمت بیان کرنے لگا ہے شاید لیکن آگے پھر اس نے کیا ذکر کر دی مدہ ذکر کر دی تو یہ تاقید المدہ ہوا بھی مایوش بھی حزم تو دونوں طریقوں میں فرق سمجھ میں آیا پہلے میں کیا تھا پہلی مدہ کس طرح کی جاتی ہے صفت زم کی نفی کی جاتی ہے اور پھر اس میں سے صفت مدہ کا استثناء کیا جاتا ہے کیا فرض کرتے ہوئے کہ یہ اس کے اندر داخل تھی دوسری قسم کیا ہے صفت مدہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کس کو لائے جاتا ہے حرف استثناء کو اور اس حرف استثناء کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہوتی ہے ایک اور صفتیں مدہ ملی ہوئی ہوتی ہے دونوں طریقے سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے ایک صفت کے بعد دوسری صفت آئی ایک مدہ کے بعد دوسری مدہ آئی تو مدہ میں کیا پیدا ہو گئی تاکہ نیز یہ بھی کیا ہوا دعوی شیعی بھی بیانتی ایک چیز کا دعوی اور ساتھ ساتھ کیا ذکر کر دی دلیل بھی ذکر کر دی کہ وہ احسان اور جوان ہے اس میں بڑے کامل افصاف ہیں ہاں اس میں سوائی کہ یہ عیب اس میں ہے یہ والا کامل وصف اس میں نہیں ہے اگر تم اس کو صفت کمال شمار نہ کرو لیکن ہم نے غور کیا وہ تو عین صفت کمال ہے کہ وہ بڑا ہی سخی آدمی ہے باقی بچے ہوئے مال پر بھی رحم نہیں کھاتا اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے تو گویا شاعر نے یہ کہا میرے ممدون کے صفات بڑی کامل ہیں اس کے اندر عیب اسی صورت میں ہو سکتا ہے یعنی اس سے صفت کمال اسی صورت میں نفی ہو سکتی ہے اگر تم اس کو کیا شمار کرو عیب شمار یعنی صفت کمال شمار نہ کرو لیکن ہم نے غور کیا وہ تو عین صفت کمال ہے تو گویا اس نے یہ کہا میرے ممدون میں صفت کمال کی نفی تب ہی ہو سکتی ہے جب اس چیز کی جس کی میں نفی کر رہا ہوں کیا شمار کرو عیب شمار لیکن اس کا عیب ہونا تو محال آگے ہے تاقید الزمی بی ما یشبیح المدحہ مضمت میں تاقید پیدا کرنا ایسے لفظوں کے ساتھ جو مدح کے مشابہ ہوں ضربانی یہ بھی کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ضربانی عیزہ یہ بھی دو قسم پر ہے الاول پہلی قسم بعین ہی وہی تاریخ پہلے کیا تھی مدہ تھی اب کیا آئے گی مضمت کہ پہلی قسم یہ ہے این استثناء من صفت مدح منفیت ان کے استثناء کیا جائے ایسی صفت مدہ سے جو منفی ہو پہلے کیا بھئی جیسے مدہ کے اندر دو صورتیں تھیں کیا صورت تھی پہلے ایک صورت یہ کہ عیب کی نفی صفت زم کی نفی کی جائے تو یہ بھی کیا ہے مدہ اور دوسری صورت کیا تھی عین صفت مدہ ہی کا اس با صفت یہ تاقید زم میں بھی اسی طرح مضمت میں بھی اسی طرح مضمت کی ایک صورت یہ کہ صفت مدہ کی کسی سے نفی کر دو جیسے کہو لا خیر افیہم ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں اب یہ مدہ کی جارہی ہے یا مضمت کی جارہی ہے مضمت تو دیکھو لا خیر صفت مدہ کی نفی یہ بھی کیا ہوتی ہے مضمت ہے تو کہتے ہیں پہلے قسم یہ ہے اَنْ يُتَثْنَا مِن صِفَتِ مَدْحِن مَنْفِيَّتِن کہ استثناء کیا جائے ایسی صفت مدہ سے جو منفی ہے کس کا استثناء کیا جائے صفت زم صفت زم کا اَلَا تَقْدِیرِ دُخُولِهَا فِيهَا اس کے داخل ہونے کو اس میں فرض کرتے ہوئے یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ صفت زم اس صفت مدہ منفی کے اندر داخل تھی نخو مثال کے طور پر فُلَانٌ لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَسْرِخُ فُلَان جو آدمی ہے اس میں کوئی خیر نہیں سوائی اس کے کہ وہ صدقہ کر دیتا ہے جو چوراتا ہے جو چوری کرتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے صدقہ کرتا ہے اب اولے گوھر کیا اب ابتدان تو ہیوں لگتا ہے جب کہا ان میں کوئی خیر نہیں سوائے اس کے ذہن فوراً اس طرف کیا کہ شاید اب آگے کوئی مدہ کرنے لگا ہے باقی خیروں کی تو نفی کر دی آگے کسی خیر کا کیا کرنے لگا ہے اس بار اور آگے اس نے کیا کہا مگر یہ کہ وہ چوری شدہ مال کو چوری کیے ہوئے مال کو صدقہ کر دیتا ہے تو اولاً نیو لگا کہ یہ کوئی صفت خیر اس کے لئے ثابت کر رہا ہے لیکن پھر غور کیا تو پتہ چلا ہو اچھا معلوم ہوا کہ چوری بھی کرتا ہے اور یہ جو کسی کو کچھ دیتا بھی ہے یہ بھی کونسا مال ہوتا ہے وہ چوری کیا ہوا مال ہوتا ہے تو پتہ چلا یہ بھی مضمت ہی ہے تو لا خیر افیہی یہ بھی مضمت اور اللہ کے بعد بھی کیا آگئی مضمت آگئے تو زم کے اندر تاقید پیدا ہو گئی وثانی اور دوسری قسم یہ ہے اینس بطل شیئ ان صفت الزم یکتا بعدہا بی ادات ان استثناء ان تلیحا صفت الزم اخرہا ترجمہ پہ نظر رکھنا بھئی دوسری قسم یہ ہے اینس بطل شیئ ان صفت الزم کہ ثابت کیا جائے کسی چیز کے لئے ایسی صفت الزم کو ثابت کیا جائے کسی ایسی صفت الزم کو یکتا بعدہا بی ادات استثناء کہ لایا جائے اس صفت الزم کے بعد ایسے ادات استثناء کو تلیحا صفت الزم من کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو صفت الزم من تلیحا صفت الزم من اخرہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو دوسری صفت زم کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے شاعر کہتا ہے مگر یہ کہ اس کے اندر بیچینی ہے ملالہ کسے کہتے ہیں بیچینی مراعات کہتے ہیں لحاظ رکھنا سوء مراعات بد لحاظی یعنی کسی کی رعایت نہ کرنا کسی کا لحاظ نہ رکھنا تو شاعر کہتا ہے مگر یہ کہ اس کے اندر بیچینی اور بد لحاظی بھی ہے ہمیشہ بیچین رہتا ہے قرار نہیں آتا اس کو اور کسی کا لحاظ بھی نہیں رکھتا وما زاکا فی القلبی اور یہ چیز کتے کے اندر نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پر بھی ما قبل میں بھی مضمت ہے ہوا القلب اور آگے جو کہا اس میں بیچینی اور بدلہ حاضی بھی ہے حالانکہ یہ چیزیں تو کتے کے اندر بھی نہیں ہیں یعنی وہ کتے سے بھی بستر ہے تو یہ بھی مضمت آگئی بھئی تو تاقید الزم بی مایش بی حل مدہ ہے اولاً جب اللہ آیا تو لگا شاید اب آگے کوئی مدہ والی صفت آ جائے گی لیکن پھر کیا آگئی مضمت والی صفت آگئی دونوں طریقے آگئے بھئی تاقید الزم بی مایش بی حل زم اور تاقید الزم بی مایش بی حل مدہ دونوں میں دونوں صورتیں ہیں اور دونوں بالکل ایک جاتی ہیں البتہ ایک میں مدہ ہے تو ایک میں مضمت ہے بھئی چلیے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم حقیقت دل کلام